ہیلو دوستو آج بناتے ہیں ایک نیدی سپی جس کا نام ہے لوکی کے کوکتے ایک دم لا زواب ایک دم ہیلدی و ام ٹیسٹی اس میں کیا کیا انکیڈن پڑے ہو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بنانا کیسے بنائی جاتی ہے لوکی کوکتی لیتے ہیں لوکی لوکی زیادہ بڑھی نہیں ہونی چاہیے ملت تھوڑی ہلکی بطیا ٹائپ کی ہونی چاہیے اس کو اچھی طرح سے چھیل لیں گے چکو کے ساہتہ سے دیکھ سکتے ہیں میری لوکی پوری طرح سے چھل چکی ہے اس کے بعد اس کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ کاٹ دیں گے کاٹنے کے بعد سو دھول لائیں گے دھولنے کے بعد میں اسے لیتے ہیں قدوکس قدوکس کے ساہتہ سے اسے اچھی طرح سے بارک بارک فائن گھس لیں گے دیکھ سکتے ہیں میری لگ بھگ لوکی گھس چکی ہے گھس جائے گی لوکی تو ادھر سائیڈ میں سے رکھ دیں گے ایک دم لا جواب لوکی گھس چکی ہے اس کے بعد میں اس میں آٹ کرتے ہیں دو ٹیبل سپون نمک نمک سے لوکی میں جتا پانی رہے گا اسٹراؤ وہ نکل جائے گا اب ادھر تیار کرتے ہیں مسالہ لیتے ہیں مکسر جار مکسر جار میں پیاز ٹھاماٹر ہر ایمیش سرب کرتے تھے اس کا بناتے ہیں پیشٹ اور تھوڑی سوپا ڈالیں گے ہری دنیا اس کے بعد اس میں سرب کرتے ہیں تھوڑا سا دہی جو بجی سے بولتے ہیں آپ چھانچ دیکھ سکتے ہیں میرا پیشٹ پوری طرح سے بن کے تیار ہو چکا ہے اب چڑھاتے ہیں کڑھائی کڑھائی میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا جیرہ پہلے دالتے ہیں تیل اس کا دالتے ہیں تھوڑا سا جیرہ اس کے بعد ڈالتے ہیں کچھ کھڑے مسالے اس کے بعد میں ڈالتے ہیں ثابت حلدی تیز پتہ اس کے بعد جو بینے پیشٹ پیسا تھا اس کو اسی میں سرب کر دیں گے اس کے بعد ایٹ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون حلدی پاوڈر اس کے بعد ایٹ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون جنجر گالک پیشٹ اس کے بعد میں اس کو ڈھک کر پکائیں گے اب میرے لوکی پہ پوری طرح سے پانی الگ ہو چکا ہے اور لوکی کا لوکی بھی الگ ہو چکی ہے اس کے دیتے اچھی طرح سے نیچو لیں گے ملپ گار لیں گے پانی الگ رکھ لیں گے پانی کو الگ نہیں فیکیں گے اس کو بعد میں سبجی میں ڈالیں گے گریوی کو پتلا کرنے کے لئے دیکھ سکتے ہیں میں نے لوکی پوری طرح سے پانی نیچو کے الگ رکھ لی تھے اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں دو ٹیبل سپون بیشن اس کا ایک ٹیبل سپون حلدی پاودر اس کا ایٹ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون سبجی مسالہ اس کا ایٹ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک نمک ایٹ کرنے کے بعد اس میں ڈالتے ہیں ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اس میں اٹھ کرتے ہیں لازمچ پاوڈر سارے مسالے ملانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک اچھا سب بیٹر بنائیں گے ایک دم دو بنا کے تیار کریں گے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں میرا پوری طرح سے دو تیار ہو چکا ہے اس کا اب آتے ہیں سب جو میں نے گریوی بنائی تھی اس پہ آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں گریوی پوری طرح سے پک چکی ہے اس کے بعد اب اس میں اٹھ کریں گے دو ٹیبل سپون سبجی مسالہ اس کے بعد ایک ٹیبل سپون اس میں اٹھ کرتے ہیں حلدی پاوڈر ایک ٹیبل سپون اٹھ کرتے ہیں لازمچ پاوڈر سارے مسالے اٹھ کرنے کے بعد اس میں اٹھ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک نمک اٹھ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک دم اس کے بعد اس میں جو میں نے لوکی کا پانی نیچوں کے اسی میں سرب کر دیں گے سرب کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے اس کے بعد اب بنا لیتے ہیں کوکتے چڑھاتے ہیں چھوٹی سکڑائے میں آئل اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پیس کر کے اسے بنا لیں گے گول گول کوکتے اس کے بعد اسی کڑھائی میں سرب کر دیں گے جو میں نے تیل چڑھایا تھا اسے کڑھائی میں سرب کر دیں گے ایک ایک کر کے سرب کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں میرے کوکتے بنا کر سرب کر دیا کڑھائی کے اس کا گیس کا فلو ایک دم سلو رکھیں گے اس کا دیسو اچھی طرح سے پکائیں گے دھیمی آج میں کی کوکتے زل نہ پائیں جب پک جائیں گے تو اسے نکال لیں گے ایک دم گولڈن براؤن ہو جائیں گے تب اسے نکالیں گے لیتے ہیں بڑی سی چھننی اسی میں سارے کوکتے کو سرب کرتے ہیں اب میرے پوری طرح سے بیٹر گاڑھا ہو چکا اسی میں سارے کوکتے کو سرب کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں میرے کوکتے بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کے بعد اسے الگ رکھتے ہیں کوکتے کو تھنڈا کرتے ہیں اس کا اوپر سے کرتے ہیں تینی کی گانیسنگ دیکھ سکتے ہیں میرے لازاب کوکتے بن کے تیار ہو چکے ہیں ہیلڈی ارم ٹیسٹی آپ اسے جرور ٹرائی کرنا بنا کر بنا کر ٹرائی کرنا اب اسے ایک پلیٹ میں ٹانسفر کرتے ہیں لوکی کا سیزن چل رہا ہے لوکی اچھی آری مارکٹ میں آپ اسے جرور ٹرائی کرنا بنا کر ایک بار ویڈیو واچ کر کے بنانا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں میں سیر کرنا پھر ملتے ہیں نئے ریسیپی میں جائے ہیں جائے بارا azon رہ ملتے ہیں پھر ملتے ہیں سوائی ریح پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں موسیقی